دوستو ساتھیو میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا ایٹین میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں کمنٹس کریں اور ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حمد افضائی بنی رہیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ ختم ہونے کو ہے آج رمضان کی منتیس تاریخ ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو حسینی بیلڈنگ پر اب بعد مغرب منقض ہوگا مختلف مقامات سے شان کی تصدیق کے بعد جو کچھ بھی اعلان کرنا ہے اعلان کیا جائے گا ناظرین اے کرام آپ کو رمضان المبارک کی میں شب خدر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ مجھے ایک دو باتیں ناظرین سے کرنا ہے وہ یہ کہ تماجی فاصلے کو آپ برخارات رکھئے گا جانوں کا اطلاف بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں علماء کرام مفتیان آپ کے درمیان موجود ہیں اور باتشیت کر رہے ہیں میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اور میرا ایک سوال ہے ایک تعلیبین کے حسد سے میرا ایک سوال ہے کہ ہماری نامازوں میں کچھ مداخلت بھی ہو رہی ہے اللہ کی فضل و کرم سے رمضان بہت ہی مسلمان اچھے انداز سے گزارے میرا ایک سوال ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھ رہے ہیں وہاں اللہ کی فضل و کرم سے عبادتوں کے موقع پر کوئی چیز پیدا جانوں کے اطلاف کی نہیں ہو رہی ہے اب جب کہ حالات میں سوڑھار آ رہا تھا پھر تبدیلی آئی تو ایسی صورت میں ایسے موقع پر عیدگاہوں سے یا جمع ساجد سے جا کر نماز ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے یہ مداخلت ہے ہمارے دین میں آپ یہ سمجھائیے گا کہ ہماری فاطلے کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اپنی اپنی عبادتیں کیجئے اب مفتی صاحبان کا فتوہ آنے کے بعد ہماری زبان بن ہو جاتی ہے لیکن میرا اپنا جو خیال ہے اس خیال کو میں پیش کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ یہ ایسی آر صاحب بڑی دور اندیشی کے ساتھ کرفیو پنافس کیے اور اسی کو جاری رکھتے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا لیکن انہوں نے بھی لارڈ ڈاؤن کو نافذ کر دیا اس کی میں مذہبت کرتا ہوں بہرحال مسلمان سادری کے سادید منائیں اور اپنی اپنی مقامات پر جو علماء کرام نے ہدایت دی ہے اس کے مطابق نامات ادا کریں یہ لاکڈاؤن میں نہ صرف حکومت کی معیشت پہ ضرب پڑ رہی ہے بلکہ مسلمانوں کی معیشت پہ بھی بہت بڑی ضرب پڑ رہی ہے اس کو بھی حکومت جانتے بوشتے نظرانداز کر رہی ہے واقع دعوانانی الحمدللہ رب العالم موسیقی